اگر آپ بیٹھے بیٹھے تھک چکے ہوں تو میری گزارش ہے آپ تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں سبھی حضرات محبت سے اور ذرا میرے ساتھ ساتھ دورالے محبت سے دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ ایک دم بالکل فریش ہو جائیں اور کہہ دیں یا علی یا علی آپ سکون سے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ سبھی حضرات سن کر کے جائیں گے اب جب کھڑے ہو گئے تو تھوڑا تھوڑا قریب آ کر بڑھ جائیں آجائیں میرے بھائی سبھی حضرات اور بالکل جانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ حضرات میں اب کسی کو جانے نہیں دیتا کیونکہ میری تنہائی بڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں ہنس تالاپ پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور بھائی بیٹھ جائیں آپ تمامی حضرات اور اس لیے میں اب کسی کو جانے نہیں دیتا جو مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں آپ حضرات بیٹھے رہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں میں مبارک بات دینا چاہوں گا آپ تمامی حضرات کو کہ آپ یہاں پر بیٹھے رہے پر بردگار عالم ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے ایک شیر پڑھ رہا ہوں پھر پورنی بات شایر علیہ السلام نے جناب چاند رضا صاحب کی عام ادامت ہونے والی ہے ان کو سمات کریں گے پھر انشاءاللہ تبرکت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور یہ تبرکات رکھے ہیں آپ ان کی زیارت کریں گے ایسی انمول چیزیں دوبارہ سے دیکھنے کو کیا پتا کہ کب حاصل ہوئیں آج ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں یہ حضرت کا کرم ہے کہ ایسے ایسے تبرکات ہمارے اور آپ کے درمیان آگئے ان کی زیارت کرنے کے بعد ہی آپ حضرات کئی پر جائیں ایک شیر پڑھ رہا ہوں سبھی حضرات محبت سے بول دیں یا رسول اللہ ایک شیر دیکھ لیں سبھی حضرات کو انشاءاللہ بولنا ہے حضرت بلال کا دیمانہ جہاں جہاں موجود ہے وہ انشاءاللہ بولے گا اور میں آپ سے ایک سوال کروں گا جواب میں آپ کو سبحان اللہ بول کر جواب دینا ہے کہ تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کے نہیں سبھی کے دل میں خیال ہے سبھی سبحان اللہ بول کر جواب دے کہیں سبحان اللہ تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کے نہیں بتاؤ جہاں کا سب سے بڑا یہ سوال ہے کے نہیں تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کے نہیں جہاں کا سب سے بڑا یہ سوال ہے کے نہیں اور سنا ہے میلا لگا ہے حسین لوگوں کا پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کے نہیں سنا ہے بلال لگا ہے حسین لوگوں کا پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کے نہیں وہی پر اغرد بلال کا دیوانہ کہتا ہے کہ نبی کی محبت میں میں اپنی جان دے دوں گا یہ جان کیا سارا خاندان دے دوں گا نبی کی محبت میں میں اپنی جان دے دوں گا یہ جان کیا سارا خاندان دے دوں گا اور امیہ بولا سی دوں گا تیرے ہوتوں کو بلال بولے میں پھر بھی ازان دے دوں گا بلال بولے میں پھر بھی ازان دے دوں گا امیہ بولا سی دوں گا تیرے ہوتوں کو بلال بولے میں پھر بھی ازان دے دوں گا آئیے بڑی تیزے کے ساتھ میں پیکر کرنم مدعی رسول بلولے باگ مدینہ چاند رضا صدیتی صاحب کی بلاس کے آپ کیوں ملاقات کراؤں ان کو آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں ان کا تعریف کرانا بلکل ایسا ہی ہوگا جیسے بیٹا اپنی ماں سے پوچھے ماں مامو کے گھر جانے کا راستہ کدھر سے ہے آپ ان کو سنیں گے انشاءاللہ تبیت باگ باگ ہو جائے گی آپ ان کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کیسا سننا ہے جس طرح سے سننے کے موڈ میں بیٹے ہیں ویسا ہی نعرہ لگا لیں نعرہ تکبیر اپنے سبی ادرات اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر زمانے کو پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں عادت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی غلامی کب تک پیروں میں زنجی ڈالے گی اور مسلمانوں اپنا نعرہ لگاتے ہوئے چلو یہی پہچان دسمن کا کلیجہ چی ڈالے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خوص فیضان غریب نباز مسلکِ عالی حضرت فیضانِ مدارِ پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس بس ان مصروں کے ساتھ کہ ہوا کا رکھ کدھر ہے اسے چانچنے کے لیے ہوا کا رکھ کدھر ہے اسے چانچنے کے لیے زمین سے خاک اڑا کے دیکھتے ہیں اور نات کے اشار بھی پھر دیتے ہیں زخمِ حیات اگر اس میں شک ہے تو تجربہ کر کے دیکھتے ہیں